اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہائیت رحم کرنے والا ہے موزید سامین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ امید اب خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں دیکھ و تیلے کو دیکھنا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں جس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گینٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے علامہ ابن سیری رحمت اللہ نے خواب میں دیکھ دیکھنے کی سات مختلف صورتیں بیان کی ہیں خواب میں دیکھ دیکھنا دیکھ کا ملنا دیکھ میں کوئی چیز پکانا خواب میں دیکھ تامبے اور پتھر کی دیکھنا خواب میں مٹی کی دیکھ دیکھنا اور دیکھ کا ٹوٹ جانا یا گر جانا وغیرہ اس کی مختلف صورتیں ہیں خواب میں دیکھ دیکھنا اگر مرد دیکھے تو اس سے مراد اس کی بیوی ہے اگر عورت خواب میں دیکھ دیکھتی ہے اس سے مراد اس کا شہر ہے اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو پتیلہ دیکھ کسی نے دیا ہے یا انہوں نے نیا خریدہ ہے تو دلیل ہے گھر والی کو آفت تکلیف پہنچے گی حضرت ابراہیم کروانی رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ دیکھ میں کھانے کی کوئی چیز ہے دیکھ میں کھانے کی کوئی چیز ہے تو دلیل ہے اس کو خیر و منفط پہنچے گی اور اگر دیکھے کہ دیکھ کھالی ہے اس میں کھانے پیدے کی کوئی چیز نہیں ہے تو دلیل ہے اس کو گھر والی سے کوئی ذر پہنچے گی پریشانی آئے گی اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ کسی نے اس کو دیکھ دی ہے اور انہوں نے دیکھ آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور کوئی چیز پکا رہے ہیں تو دلیل ہے کسی حکمران کسی صحبے اقتدار سے نفع پہنچے گا اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں پتھر یا تعمے کی دیکھ دیکھتے ہیں اس شخص کو دیکھ کے سائز کے مطابق فائدہ پہنچے گا اگر کوئی خواب میں مرد یا عورت مٹی کی دیکھ دیکھتے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے خواب دیکھنے والے مرد یا عورت ہو ایسا کام کریں گے جس سے اس کے گھر والوں کو فائدہ پہنچے گا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بغیر کھانے کے دیکھ کو آگ پر رکھا ہو ہے اس میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے اور اس کو آگ پر رکھا ہو ہے خواب دیکھنے والا مرد ہو یا عورت کسی کو ایسا کام بتائیں گے جس سے اس کو نفرت ہوگی اس چیز کی علامت ہے اگر کوئی مرد یا عورت خواب میں دیکھے کہ دیکھ ٹوٹ گئی ہے اس خواب دیکھنے والی کی بیوی کا خامت کا انتقال ہوگا وہ شخص فوت ہو جائے گا اگر خواب دیکھنے والے کو صدقہ اور خرات استغفار کرنا چاہیے ایسا خواب دیکھنے والے کو صدقہ اور استغفار کرنا چاہیے کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے کیونکہ خواب میں دیکھ کا ٹوٹ جانا چاہے مرد دیکھے یا عورت اس کے گھر والے بیوی یا خامت کا انتقال ہو سکتا ہے اگر کوئی مرد خواب میں دیکھے کہ اس کو دیگ ملی ہے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی شادی کی علامت ہے اس کی شادی ہوگی موزد سامین و قرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو جو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پاک آپ کے حامین ناصر ہوں رزاک اللہ